او بھائی بس بس میری جان کے ٹوٹے بس کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے کبھی بھی کسی کا بسلے بس پورا نہیں ہو پاتا چاہے کوئی جتنا بڑا ہی ٹوپر کیوں نہ ہو اس کا بسلے بس پورا نہیں ہو پاتا ایک بات یاد رکھنا جو سنڈر تھوڑا پڑھ کے کم پڑھ کے پیپر پھوڑ کے آتا ہے ٹیسٹ کی ایسی تیسی کر کے آتا ہے اسے ایک لیجنڈ کہتے ہیں اور میرا دل مانتا ہے کہ تُو ایک لیجنڈ ہے یہ تُو نے ثابت کر کے دکھانا ہے جو پورا سال تجھے کہتے رہے گئے کہ تُو ڈاکٹر نہیں بن سکتا تیرے بس کی بات نہیں ہے ایم ڈی کیٹ کلیئر کرنا انہیں غلط پروف کرو ثابت کر کے دکھو کہ وہ لوگ غلط تھے آپ ٹھیک تھے پوری انرجی لگا دو پورا زور لگا دو بس ایک ہی کام کر کے اوپے پر میں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دے کے آؤ باقی نصیب پہ چھوڑ دو انشاءاللہ انشاءاللہ میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو کہ اس سال کے ٹاپر بھی آپ ہیں اور آپ ہی کا ایڈمیشن ہوگا آپ اسی سال ڈاکٹر بنیں گے ہی بنیں گے انشاءاللہ ضرور کومنٹ میں لکھ دیئے گا اب کچھ چیزیں نہ بڑی ایمپورٹنٹ ہیں جن کو سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے نمبر ون پوائنٹ نمبر ون پیپر پریشر ڈیئر سٹوڈنٹس پیپر والے دن اگر آپ پریشر اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دیں گے میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کے ایم سی کیوز ایسے ایسے سال ہوتے جائیں گے جو سٹوڈنٹس پریشر میں آ جاتے ہیں پریشر کو کبوں نہیں کر پاتے ان کے پسینے نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کامپنے لگ جاتے ہیں پھر آسان ایم سی کیوز بھی ان سے غلط ہو جاتے ہیں آپ نے اس پریشر کو نہ بیئر کرنا ہے اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دینا ایک ہی چیز سوچنی ہے کہ یار میں دنیا کا سب سے آسان ٹیسٹ دے رہا ہوں کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے یہی چیز دماغ میں لے کے آنی ہے اور زیادہ اگر پرابلم ہوں تو اسی ٹائم تھوڑا سا پانی پینے ایک بوٹال اپنے پاس رکھئے گا اور ساتھ میں دروشری پڑھ کے پھر گاڑی بھگائے پہلا پوئنٹ کے ہے پیپر پریشر کیونکہ ابھی جو آپ گھر بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں ایف ایل پیز بار بار ٹیسٹ دے رہے ہیں ایم سی کیوز سول کر رہے ہیں یہ ایک الگ پریشر ہے تو نہ ہونے کے برابر آپ کے پاس ٹائم بھی زیادہ چیزیں بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ پریشر آپ اپنے اوپر ہاوی نہیں ہونے دے رہے ہیں یہی کام آپ نے پیپر والے دن کرنا ہے کہ پیپر کے ٹائم جو پریشر آئے گا وہ پریشر اس پریشر سے بہت بہت بڑا پریشر ہے الگ قسم کا پریشر ہوگا وہ کبھی آپ نے پہلے نہیں بڑے بیئر کیا ہوگا کبھی دیکھا ہوگا نا سوچا ہوگا نا آپ پہ آیا ہوگا اس پریشر کو آپ اگر بیئر کر گئے نا ڈیر سنٹس آپ ہیں پھر ڈاکٹر ابھی کیا ہوا تھا نامز کے اندر جو سنٹس اس پریشر کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے تھے وہ رہ گئے ہیں جو اس پریشر میں اچھا کھیل کھیل گئے ہیں وہ نکل گئے ہیں میدان میں کیا ہوتا ہے دیکھیں میدان کے باہر بڑے بڑے لوگ بیٹھ کے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں لیکن جو اندر اترتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے اس پہ ایک الگ قسم کا پریشر ہوتا ہے اور جو اس پریشر کو بیئر کرتے ہوئے اچھا کھیل جاتا ہے نا وہی بڑا کھیلاری ہوتا ہے اسے ایک لیجنڈ کہتے ہیں تو اس پیپر والے دن آپ نے اس پریشر کے اندر اچھا کھیل کھیلنا ہے اچھا کھیل کے آوگے تب ہی آپ کے اچھے مارکس آئیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آئیں گے انشاءاللہ ضرور کمنٹ میں لکھ دیجئے گا تو آپ نے پریشر پہ کابو پانے ہیں دوسرا بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے فوکسٹ سٹریٹیجی اس میں نا جو میں سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ دیر سوئنٹس کچھ ایم سی کیوز کے اندر نا آپ سٹریٹس کیا کرتے ہیں کہ آپ سٹیٹمنٹ پہ فوکسٹ نہیں کرتے آپ آپشنز پہ فوکسٹ کرتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے آپ کو کوسٹن پہ آپ کو سٹیٹمنٹ پہ فوکسٹ کرنا ہے کیونکہ اس سٹیٹمنٹ کے اندر ایک یا دو پوائنٹس ایسے ہوں گے جو آپ کو کریکٹ آپشن بتائیں گے کریکٹ آپشن کی طرف لے کے جائیں گے تو آپ نے کوسٹن پہ آپ نے سٹیٹمنٹ پہ فوکسٹ کرنا ہے کچھ ایم سی کیوز ہوتے ہیں دو چار جن کی سٹیٹمنٹ بار 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 ہم ریڈ کریں تب بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی کون سی اپشن ہے تو پھر ہمیں ہمیں سٹیٹمنٹ جب سمجھ نہیں آتی تو پھر ہمیں اپشنز دیکھنی پڑتی ہیں جب ہم اپشنز پہ غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں آدھی سٹیٹمنٹ بھی سمجھ آ جاتی ہے یہ بہت تھوڑے ایم سی کیوز ہوتے ہیں ایک کا دکہ ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو سٹیٹمنٹ پہ کوئیسن پہ آپ کو فوکسٹ کرنا ہے اور اس ٹائم جو آپ کے پاس تین چار دن رہ گئے ہیں اس میں ڈیس ویٹس آپ نے رویزن پہ فوکسٹ کرنا ہے جو آپ کے ویک ایریاز ہیں ان پہ آپ نے کابو پانے ہیں تیسرا بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کونفیڈنس اپنا کونفیڈنس لوز نہیں کرنا اور اسی کے ساتھ سیلف بیلیف اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے آپ کو کہ ہر میں نے اتنا عرصہ تیاری کی ہے مجھے جو کچھ آتا ہے نا دیکھنا میں انشاءاللہ پیپر کی ایسی تیسی کر دوں گا جو میں پڑھ کے ہوں نا اسی میں سے پیپر آئے گا اور جس طرح کے مرضی ایم سی کیوز آئیں گے انشاءاللہ میرا ہو جائے گا یقین ہونا چاہیے خود پہ اور اسی کے ساتھ اللہ پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک میری محنت کے مطابق مجھے ریزالٹ دیں گے کانفیڈنس اگر آپ لوس کر گئے نا اپنا سارا بیڑا غرق ہو جائے گا کسی نے کہہ دیا اور آپ نے خود گلتی کبھی کبھر آپ خود گلتی کر دیتے ہیں کہ دوست سے پوچھنے لگ جاتے ہیں گیار تیرا سارا سے لے بس ہو گئی ہے وہ کہتا ہے ہاں ادھر ہی گھڑا مہا میرا تو رہتا ہے یہ کام نہیں کرنا جتنا آپ نے تیار کر لی ہے بس اسی کو بار 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 ریوائز کریں اس کو پکا کریں تھوڑا کریں پکا کریں کہ اس میں سے جو آئے وہ آپ کو آتا ہو پیپر والے دن ہی آپ گئے ہیں کسی نے کہہ دیا وہ فلان ٹاپک کا فارمولہ مجھے بل گئے وہ بتانا وہ میں نے سنیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں اس طرح کے کوئیسن آ رہے ہیں وہ فارمولہ ان کوئیسن میں اپلائے ہوگا اس نے کہا ہے مجھے بھی دکھا دو اسی ٹائم نوٹس لے کے دیکھنے یہ پاگل ہو جاتے ہیں اسی ٹائم آپ کا سارے کا سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے کونفیڈنس وہی پہ لوس ہو جاتا ہے پھر آپ سے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا یہ چیزیں نہیں کرنے ان پہ قابو پانے اور فائنل پوائنٹ ہے لاسٹ پوش یہ بڑا ضروری ہے آخری دن چل رہے ہیں آپ کے مار دو آخری جھٹکا زور لگا کے جتنی انرجی ہے ساری لگا کے زور لگا دو یہ جو آخری پوش آپ دیں گے نا اسی میں آپ آگے نکل جائیں گے انشاءاللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخری رات سو جانا یہ کر لینا وہ کر لینا بندہ پوچھے صبح آپ کا سنڈے کو پیپر ہے آخری رات آپ کو نید آئے گی اور بھائی نہیں آتی نید پاگل ہو کے پڑائی کرنی پڑتی ہے ام ڈی کیٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اور ہمیں کہہ رہے ہیں آخری رات سو جانا نید آتی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کرو صرف دو گھنٹے سو جانا باقی پڑھو ایسی تیسی پھیر دو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیا ہوگا مر جو گے نہیں نا لگاؤ ساری انرجی سارا زور آخری آخری پال چل رہے ہیں آپ کیسے سمجھے لگا دو سارا زور ہو جاؤ پاگل ہوتے ہیں تو ہو جائے موت آتی ہے تو آ جائے اتنے پاگل ہو کے پڑائی کرو صرف دو گھنٹے بعد سونا کوئی ضرورت نہیں ہے سونے کی کہ آخری راست ہو جانا کیوں بھئی اتنی محنت کس لیے کی تھی آخری ٹائم آ چکا ہے لگاؤ پورا زور انرجی لگا کے نکلو آگے اور موت آ بھی گئی نا موت آ بھی گئی تو شہید کہلاؤ گے تعلیم حاصل کرتے ہوئے اگر بندہ مار جائے تو یہ بھی شہادتی ہے وہ شہادت والا رتبہ نہ سمجھ لینا لیکن یہ بھی شہادتی ہے تو شہیدوں میں شامل ہو جاؤ گے اس لیے لگاؤ زور لگاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا پوری اپنی انرجی لگا دو وان ٹونٹی پرسنٹ انرجی پوری لگا دو انشاءاللہ انشاءاللہ اس سال کے ٹاپر بھی آپ ہیں ڈاکٹر بھی آپ بھی بنیں گے اور آپ کے بہت اچھے مارکس ہیں گے ہماری دعا ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گی کہ اللہ کرے آپ کا ٹیسٹ آسان بھی ہے اور آپ کا ٹیسٹ اچھا بھی ہو جائے آپ بھی دعا کرتے رہے گا انشاءاللہ ضرور کومنٹ میں لکھ دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ